جیسے جیسے دوہزار چوبیس کا لوگ سبح چناف قریب آ رہا ہے بھارتی جاندہ پارٹی سے جڑے سنگٹھن اور ان کی سنسکاری پروپیگانڈا مشنری سماج کے اندر ہر چھوٹے بڑے مددے پر جھوٹ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں لگاتار کر رہے ہیں وہ تو اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں ووٹوں کو لے کر مگر جھوٹ پھیلا پھیلا کر وہ سماج کے نصو میں اتنا زہر بھر رہے ہیں جس کا خمیازہ جس کی قیمت آنے والی کئی پیڑھیاں چکانے والی ہیں ایک ایک کر کے پچھلے دو یا تین دنوں میں ایک ہفتہ بھی نہیں صرف پچھلے تین دنوں میں میں آپ کو مثالی دینے والا ہوں دوستہ نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کیرل کا ہے شبری ملا مندر کے کیرل کا ویڈیو ایک بچہ اپنے پتا سے بچھڑ جاتا ہے اور اس بچے کو کیرلہ ٹرانسپورٹ کی ایک بس میں بٹھایا جاتا ہے پولیس اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا آپ کا پتا مل جائے گا آپ کے پاپا مل جائیں گے تب یہ اچانک ان کے پاپا آ جاتے ہیں بس یہی ویڈیو تھا مگر اس ویڈیو کو لے کر ایک جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے اور وہ جھوٹ کیا ہے دوستوں اور یہ جھوٹ کون پھیلائے رہا ہے بھاچپا کی پرچار تنتر سے جڑے ہوئے لوگ جھوٹ یہ پھیلائے جا رہا ہے کہ دیکھو ایک لڑکا سناتن دھرم کا نربان کرنا چاہتا تھا اور پولیس نے اسے جیل میں ڈال دیا اسے پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں دیکھئے پھر میں اس کی چادم پھر میں اسٹون دوستو جیسے ہی یہ ویڈیو وارل ہوتا ہے اس کے بعد بھاچپا کے پرچار تنتر سے جڑے الگ الگ قسم کے لوگ جھوٹ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہندو دھرم کے ساتھ کتنا بڑا اپمان ہو رہا ہے ایک تیر سے دو شکار سب سے بڑی بات وہاں پنرائی ویجین کی سرکار ہے وامپنتھی سرکار ہے ان کے خلاف جھوٹ پھیلاؤ وامپنتھیوں کے خلاف اور زہر اگلو اور کیرل بھی ہے کیرل ان کے حساب سے انٹی نیشنل ہے کیرل میں شکشہ کستر بہت اونچا ہے کیرل دھر نرپیکش ہے وہاں کسی کے ساتھ اس طرح سے زیادتی نہیں ہوتی ہے تو اس کے خلاف جھوٹ پھیلاؤ اور جھوٹ کون کون پھیلاؤ رہا ہے ان سب میں ایک سمانتہ ہے سب کسی نہ کسی طریقے سے یا تو بھاچپا سمرتک ہیں یا بھاچپا پرچار تنتر سے جڑے ہوئے سب سے پہلے اس کون ٹیمپل کے یہ پجاری رادہ رمان داس کیا کہہ رہے ہیں یہاں رادہ رمان داس ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہندووں کی بھارت میں کتنی خراب اور دینی استھیتی ہے انہیں پولیس نے صرف اس لیے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ سناتن دھرم کا نروان کر رہے تھے ہم سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد ماحول بھی نہیں دے پا رہے تاکہ وہ ہمارے دھرم کو پریکٹس کر سکیں میں آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں دوستوں اور ایشیا نیٹ کی ایک خبر دیکھئے وہ خود کہہ رہے ہیں ایک بچہ اپنے باپ سے بچھڑ گیا تھا سب سے بڑا جھوٹ دوستوں اس بس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیس کی بس ہے نہیں یہ کیرل ٹرانسپورٹ کی بس ہے اس کا نمبر دیکھئے اور یہ ہے اس کا کلوز اپ یہ ہے اس بس کے نمبر کا کلوز اپ اس کا لوگو جو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ کیرل ٹرانسپورٹ کی بس ہے یہ پولیس کی بس نہیں ہے مگر اس طرح سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور صرف یہ آدمی نہیں ہے دوستوں ایک ایک کر کے کچھ اور پڑھے لکھے نہ سمجھ ہیں جو میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے کوئی رشمی سامنت ہے کیا کہہ رہی ہیں condition of ہندوز in کیرلہ بھارت but karma has no deadline time will tell ہندووں کی کیا دیانی ستھی ہے کیرل کے اندر مگر کرم کا صدھانت نہ بھولیں وقت بتائے گا اور اسی طرح سے کچھ اور دو روپلی ٹرول ہیں مثلا یہ کوئی مطر سنہ ہے condition of ہندوز in کیرلہ they don't even spare اکیڈ یعنی بچوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا اس کے بعد یہ کوئی اور ٹرول ہے دو روپلی hello pinray vision and communist government karma has no deadline سب کی زبان آپ دیکھ رہے ہیں ایک سی ہے سب کرم کی بات کر رہے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں اور میں آپ کو صرف چار مثال دے چکا ہوں ایسے ڈھیروں لوگ ہیں اور اس جھوٹ کو کتنی بار ری ٹویٹ کیا ہے کتنی بار پھیلایا گیا ہے اس جھوٹ کو تو آج میں ایکسپوز کر رہا ہوں آلٹ میوز کے محمد زبیر نے بھی اسے ایکسپوز کیا ہے مگر یہ جھوٹ واتساب کے ذریعے کئی گھروں تک پہنچ چکا ہوگا میں نہیں بھولا ہوں بھاجپا کے ایک سانسط سے میری ملاقات ہوئی تھی اور یہ کہانی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس سانسط نے مجھے بتایا تھا کہ میری ملاقات پردھان منتری کاریالے کے ہیرین جوشی سے ہوئی تھی اس ہیرین جوشی نے کہا تھا کہ بھئی یہ رویش اور عویسار تو مشکل سے ایک یا دو کروڑ لوگوں تک پہنچتے ہیں ہم تو صرف واتساب کے ذریعے اٹھارہ کروڑ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور میں گودی میڈیا کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں صرف ان کے پرچار تنتر کی بات کر رہا ہوں بار بار جھوٹ بولو لگاتار جھوٹ بولو یہ صرف ایک مثال ہے میں اب آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں یہ مثال ہے اتر پدیش کے ہاتھ رس کی آپ انڈیا جو کئی بار جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے بھاچپا کے رحم و کرم پر چلنے والا یہ جھوٹا ویب سائٹ آپ انڈیا اس نے ایک اور جھوٹ چلایا کیا کہا کہ ہاتھرس میں ایک مسلمان ٹیچر نے محمد عدنان نے ایک ہندو بچے کو رام رام کہنے سے روکا سرہ سر جھوٹ دوستوں بی بی سی کی خبر دیکھئے مدہ یہ ہے کہ ایک لڑکے نے رام رام کہا اور اس کا جواب مسلم ٹیچر نے نہیں دیا اس کے بعد کیا ہوا دوستو جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہاں بجرنگ دل کے لوگ آئے انہوں نے بھوال کیا بعد میں ٹیچر کو حراست میں لے لیا گیا اس نے کسی دھرم کی توہین نہیں کی تھی بجرنگ دل کے دباو کے چلتے اس پر ایکشن لیا گیا مگر آپ کہیں گے کہ بھئی بی بی سی کس طرح سے صحیح ہو سکتی ہے ضرور نہیں کی بی بی سی سچی خبر بتا رہی ہے چلی آپ بی بی سی کا وشواس نہ کریں مگر اتر پدیش پولیس کا تو وشواس کرتے ہیں سنیے اتر پدیش پولیس کیا کہہ رہی ہے یو پی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سرسر جھوٹی باتیں ہیں کہ وہاں کے ہندو بچوں کو رام رام کہنے سے روکا گیا ہم نے بچوں سے بات کی ہے سرسر جھوٹی خبر ہے سنیے ہاتھ رس پولیس کیا کہہ رہی ہے دنانگ آٹھ دسمبر کو تھانا چندپا کے ایک رام پرسارہ سائیما منصور پبلک سکول سے سممندت ایک ویڈیو پوسٹ سوشل میڈیا پہ ملا تھا جس میں رام رام کہنے پہ کسی بچے کو اسکول سے نسکاسد کیے جانے کی بات گئی گئی ہے اس پوسٹ کے سنگیان میں آنے پہ تھانا پرباری چندپا دورہ سبھی سممندت پرکشوں سے وارتہ کی گئی تو کوئی بھی پرتکول تحت سنگیان میں نہیں لیا گیا اس ویڈیو سے سممندت بچے اور اس کے پریجنوں سے وارتہ کی گئی ان کے دورہ بھی کسی بھی ایسی گھٹنا ہونے سے انکار کیا گیا ہے اور لکھت روپ میں بھی دیا گیا ہے پرکران کی گھانتہ سے جانش کے لیے جلہ دکاری مہودیہ دورہ پرباری ادھکاری کالیکٹریٹ اور جلہ بیسکت چاہدکاری کے نترت میں یہ کمیڈی کا گھٹن کیا گیا ہے جانشو پرانت ویدک کاروائی کی جائے گی موقع پہ سانتی بیوست مگر ایک جھوٹی ویب سائٹ نے ایک جھوٹی نیوز ایجنسی نے جس کا اتحاس رہا ہے بار بار لگاتار جھوٹ بولنا اس نے آپ کے سامنے جھوٹ پروسا اور یہی جھوٹ اسی طرح سے جیسا کہ جوشی جی نے کہا تھا قریب سترہ سے اٹھارہ کرو لوگوں تک ووٹس اپ کے ذریعے پہنچ چکا ہوگا ان دونوں خبروں پر گوھر کیجئے اس کا مقصد کیا ہے پہلی خبر میں نشانے پروامپنتی ہیں ایک ادار سماج ہے ایک ایسا سماج ہے جہاں سب سے زیادہ شکشہ ہے شکشہ کا اسطر سب سے بہترین ہے جہاں پر آپ کے دھرم کی آدھار پر آپ پر نشانہ نہیں سادھا جاتا ہے یعنی کیرالا جس کو کہا جاتا ہے it's god's own country اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہاتھرس میں ایک خبر کے ذریعے مسلمانوں کے لیے مند میں زہر پیدا کرنا یاد کیجئے دوستو کرونا کی پہلی لہر میں کس طرح سے تبلیغی جماعت کے بارے میں جھوٹی خبریں گودی میڈیا نے پھیلائی تھی بعد میں ممبئی کی اورنگ آباد ہائی کورٹ اور سویم چیف جسٹس بوبڈے نے کہا تھا وہ ساری خبریں جھوٹی تھی تبلیغی جماعت کو دوشمخت کر دیا گیا تھا چیف جسٹس و انڈیا بوبڈے نے یہ تک کہا تھا یہ خبریں جھوٹی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا نے اپنی عبیویقتی کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے یہ صرف دو مثال میں نے آپ کو دیئے دوستوں اور یہ مثالیں لگاتار بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے لوگ صبح کے چناف قریب آ رہے ہیں اور اس وقت ایک اور کیٹلسٹ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ بائیس جنوری کو ہمارے شردھے شریرام کے مندر کا ادھاٹن ہو رہا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستوں اس تاریخ کے آسپاس بھی تناف پیدا کیا جائے گا لگاتار پیدا کیا جائے گا اسی طرح کی جھوٹی خبریں پہلائی جائیں گی چلائی جائیں گی اور آپ جو اس دیش کی جنتہ ہیں بغیر اسے پرکھے اسے گرہن کرتے رہیں گے اپنے نسوں میں زہر بھرتے رہیں گے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں دوستوں یہ خبر دیکھئے کسی نے دھیرین شاستری کو موت کی دھمکی دی ہے این آئی نے یہ خبر چلائی دوستوں مگر انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ دھمکی کس نے دی ہے نام کہیں پر نہیں لیا مگر میں نہیں بھولا ہوں اس سے پہلے ایک مسلمان نے دھمکی دی تھی تب این آئی نے باقاعدہ اس کا نام چلایا تھا مگر یہاں پر جس ویکتی نے دھمکی دی ہے وہ ہے پٹنا کا آکاش کمار اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لارنس بشنوئی گینگ سے جڑا ہوا تھا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی پشتی ہونی باقی ہے مگر یہاں پر ایک سو کالڈ نیوز ایجنسی نے کس طرح کی چطرائی کس طرح کی شیطانی کی کہ یہاں پر انہوں نے دھمکی دینے والے ویکتی کا نام نہیں لیا تاکہ آپ دماغ میں یہ کلپنا کرتے رہیں کہ بھئی دھیرین شاستری کو تو مسلمان نہیں دھمکی دیو ان خبروں پر غور کیجئے آپ کسی وچاردھارہ سے نفرت کر سکتے ہیں آپ کسی وچاردھارہ سے سہمت نہیں ہے آپ کسی سرکار سے کسی پولٹیکل پارٹی سے سہمت نہیں ہے بات سمجھ آتی ہے آپ ان کے خلاف ووٹ کیجئے کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا ہے مگر آپ کو اپنے پالے میں لانے کیلئے ایک راجنیتک پارٹی اور اس سے جڑے لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں بار بار اگر آپ کی نسوں میں جھوٹ بھرا جائے گا تو کیا آپ آدرش ناغرک بن جائیں گے کیا آپ اس دیش کے مہا ناغرک بن جائیں گے آپ کو لگاتار یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب اگر ہم ستہ سے چلے گئے تو مگلوں کا راج آ جائے گا مسلمان جو ہیں تم پر ہاوی ہو جائیں گے دو ہزار چودہ سے پہلے بھی بھاچپا کا راج نہیں تھا کوئی مگلوں کا راج نہیں تھا مسلمان آپ پر ہاوی نہیں تھے سب اپنی روزی روٹی کمارے تھے ہمارے سماج کے اندر ویرودھا بھاس ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر اب دو ہزار چودہ کے بعد کیا ہو رہا ہے دو ہزار چودہ کے بعد آپ کو یہ بتلائے جا رہا ہے جبکہ آپ اور ہم بہومت میں ہیں ہم ہندو بہومت میں ہیں پھر بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا استر تو خطرے میں ہمارا بھاوش خطرے میں ارے بھائی دیش میں ہندو ریدہ سمراد پردھان منتری ہیں اتر پردیش کی چیف منسٹر ایک مٹھ کے سنت ہیں اگر میں سنت شبت کا استعمال کروں ایک مٹھا دیش ہیں پھر بھی ہندو خطرے میں ہیں ارے مدھ پردیش ہو چھتیز گڑھ ہو راجستان ہو سب جگہ بھاچپا کی سرکار ہے پھر بھی ہندو خطرے میں ہیں یاد کیجئے راجستان کی چناؤں میں کنہیا لال کو لے کر جو انرگل پروپیگانڈا بھاچپا نے چلایا تھا جس کا افکوس انہیں فائدہ بھی ملا وہ پروپیگانڈا کیا تھا کہ کنہیا لال کے ساتھ نائنصافی ہوئی اسے مار دیا گیا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جن آتنک وادیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا ان کی تورن گرفتاری ہوئی کنہیا لال کے پریوار کو معافضہ دیا تھا مکھی منتری عشوک گہلوت نے یہ تو فاجس ہے نا اس سے آپ نظرانداز نہیں کر سکتے مگر باوجود پھر بھی آپ کو بھڑکایا جا رہا تھا آپ کے خون کو کھولایا جا رہا تھا میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسا ناغرک بننا چاہتے ہیں جو سچ کے سہارے اپنے منزل تک پہنچے یا جو ہمیشہ جھوٹ سے بھرا ہو اور جو ہمیشہ ڈرا ہو کہ ارے بھائی یہ لوگ اگر ستہ سے چلے گئے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا برباد آپ کی سوچ کو کیا جا رہا ہے آپ کو جھوٹا بنا کر آپ کی نسوں میں جھوٹ کا انجیکشن جو ہے وہ انجیکٹ کر کے اس طرح سے آپ کو برباد کیا جا رہا ہے کوئی خطرے میں نہیں ہے دوستوں کوئی ہندو خطرے میں نہیں ہے خطرے میں ہے تو وہ پولٹیکل سوچ جسے لگتا ہے کہ جھوٹ کے سہارے ہی ہم ووٹس حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ کانگریس ہو یا بھاچپا ہو خطرے میں وہ لوگ ہیں اسی لیے آپ بطور ناغرک کھل کر اپنی زندگی جیئے جھوٹ سے خود کو دور رکھیں کیونکہ اگر آپ اس جھوٹ کو گرہن کر رہے ہیں تو نہ صرف آپ خود کو برباد کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے بچیوں کو برباد کر رہے ہیں ان کی آنے والی پیڑھیوں کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ ایک گھبرایا ہوا ناغرک ایک ڈرا ہوا ناغرک ایک ایسا ناغرک جو بھڑکا ہوا ہو جسے بار بار بھڑکایا جائے اس کی اپنی زندگی شانتی پورن ہو سکتی ہے کیا وہ خوش ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں باوجود اس کے جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کئی لوگ مجھے ہی گالی دینے سامنے آ جائیں گے ارے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں میرا جو دائت میری ذمہ داری آپ کے پرتی ہے آپ جو اس دیش کے ناغرک ہیں میری ذمہ داری میرے بچوں کے پرتی ہے کہ میں انہیں ایک سرکشت سوست بھوش دوں ایک ایسا بھوش نہیں جس میں انہیں لگاتار بھڑکایا جائے انہیں ڈرائیا جائے سوچئے کہ آپ خود کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ جسے ووڑ دیں اس میں کوئی منہ ہی نہیں ہے یہ آپ کا عدھکار ہے مگر جھوٹ کے بہکاوے میں آ کر یہ حرکتیں نہ کریں خود کو برباد نہ کریں اس بات کو دھیان رکھیے گا اب ازار شہرما کو دیجئے جازت مرسکار 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 مرسکار